پچیس تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے ہم جتنی بھی دیر ہم وہاں رہیں گے ایک چیز ہم چاہتے ہیں کس دن اسیمیلیز ڈیزولو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسیمیلی ڈیزولو ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں ماندے تحریک انصاف کا 25 ماہ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان پشاور میں پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیرمن عمران خان کی نیوز کانفرنس کہا ہمیں جتنی دیر بھی اسلام آباد میں رہنا پڑا وہاں رہیں گے الیکشن کی تاریخ اور اسمبلی کی تحلیل ہمارا مطالبہ ہے ہم نے جیل سے نہیں ڈرنا قربانی دینی ہے عمران خان کی عوام سے لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کی اپیل چاہتا ہوں ہر شعبے سے لوگ آئیں موجودہ حکومت کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے پاک فوج نیوٹرل ہے تو نیوٹرل رہے پورم نے احتجاج ہمارا حق ہے بار بار کہا جاتا ہے جان کو خطرہ ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں اسلام آباد نہ آنے دینے کا فیصلہ ہوا تو ان کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا وزیر داخلہ رانہ ساناؤلا کی وارننگ بہاورپور میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رانہ ساناؤلا نے کہا لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے دینا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اتحادی کریں گے یہ تقریریں کرتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں ان کے جلوسوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں دوہزار اٹھارہ میں امران خان کے ساتھ کچھ قوتیں شامل ہوئی تھی شیخ رشید کہتا تھا آگ لگا دو مار تو اب کہتا ہے خونی لانگ مارچ ہوگا پی ٹی آئی نیز جو مہنگائی کی اس کا حصہ آپ دینا پڑے گا اٹھائیس مائے کو بہاورپور میں جلسہ کریں گے نئے گورنر پنجاب کی تقریر کے معاملے پر صدر آریف علوی کو دوسری سمری ارسال وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجی گئی سمری میں بلے غور رحمان کو گورنر پنجاب لگانے کی سفارش کی گئی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نئے گورنر پنجاب کے لیے بلے غور رحمان ہی موضوع ہیں سپیکر پنجاب اسلمڈی پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد غیر فعل قرار پینل آف چیر نے حکومتی اتحاد کی جانب سے جواب نہ ملنے پر عدم اعتماد کی تحریک نمٹا دی اجلاس کے انجنڈن میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد شامل تھی سپیکر پرویز الہی کے خلاف نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا رکھی تھی ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کے خلاف پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر رکھی ہے اجلاس نو منٹ تک جاری رہنے کے بعد چھے جون تک ملتوی کر دیا گیا مسلم لیگ نون نے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کے خلاف دوبارہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی مسلم لیگ دون کے رہنما رانا مشہود کی حسن مرتضی کے ساتھ نیوز کانفرنس رانا مشہود نے کہا کہ پرویز الہی کے اوچھے ہتکنڈے اب نہیں چلیں گے پنجاب سے دشمنی اور سازشیں کرنا چھوڑتے ہیں آئندہ چند روز میں نئے گورنر پنجاب حلف اٹھائیں گے حسن مرتضی نے کہا کہ ہم سب مل کر عوام اور پارلیمان کی لڑائی لڑے ہیں پی ٹی حکومت نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا دوسرے جانے پنجاب اسمدی اسلاس سے پہلے پی ٹی آئی نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے راکین کا احتجاج ایک دوسرے کے خلاف نارے باز پنجاب اسمدی میں کوئی قانون سازی کو نہیں روک سکتا کوئی مائی کا لال روک کر تو دکھائے سپیکر چہدی برویز الہی کے اشلاس میں میڈیا سے گفت گھو کہا اسمدی کی کارفائی روکنے والے پر آرٹیکل سکس لگے گا یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں ان کے ارکان ہی پورے نہیں پنجاب میں کسی کی حکومت نہیں ہے یہ کیفرے کردار تک پہنچنے والے ہیں مونس اللہ ہی بولے پنجاب اسمدی کی دروازے پولیس نے بند کھی جب ہم آئے تو سب کچھ کھلا تھا جہاں دشجات حسین نے کہا حکومت کا یہ ایکشن فستائیت ہے ایوان کا تقدس پامال کرنے کے بعد حکومت کے نئے ہتکنڈے سامنے آ رہے ہیں موسیقی دون کے خانوال سے رکنے پنجاب اسمدی فیصل خان نیازی اسمدی رکنیت سے مصطافی ہو گئے فیصل نیازی کہتے ہیں کہ خوشی سے استیفہ دے رہا ہوں نون لیگ کی سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں دوسری جانب سپیکر پنجاب اسمدی چوہدری پرویز الہی نے دعویٰ کیا ہے موسیقی دون کے مزید عراقین مصطافی ہوں گے پنجاب اسمدی چلاس سے چند گھنٹے پہلے پولیس کا ایکشن ڈی جی پارلیمانی امور رائے ممتاز کو گرفتار کر لیا ترجوان پنجاب اسمدی نے کہا پولیس نے سیکیٹری پنجاب اسمدی محمد خان بھٹی اور سیکیٹری کارڈینیشن انائیت اللہ لکھ کے گھر پر بھی چھاپے مارے دونوں افزانان گھر پر موجود نہیں تھے ادھر سیکیٹری اسمدی محمد خان بھٹی کے قریبی عزیز محمد ارشد کی جانب سے پولیس کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے سی سوپیوں کو درخواست دے دی گئی درخواست میں موقف اپنا آ گیا پولیس شاپے کے دوران گھر سے 21 لاکھ 50 ہزار روپے نقدی 27 تولے زیورات دے گئی اور آئینی بہران سے کیسے نمتا جائے پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے پہلے وزیلی اللہ پنجاب حمزہ شہباز کی زیرے صدارت نون لیگ اور اتحادیوں کی بیٹھک پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی حکمت عملی تیہ کی گئی ذراعہ کے مطابق اجلاس میں 145 اراکین نے شرکت کی اراکین کو پرتکلف ناشتہ بھی کرائے گیا سری پائے قیمہ انڈا چنے حلوہ پوری کلونجی والے نان سے توازو کی گئی آڑو کے شیک اور چائے بھی پیش کی گئی موسیقی